مفتی اکمل صاحب نے ایک پوگرام میں کہا آپ ٹیسٹ فوراں بدلنے لگے ہیں تمہارا سال ہے لندہ دو یہ نہیں سانٹیفی کوسٹن ختم ہوگے آپ تمہارا نہیں آئیں گے نہیں اب نہیں انشاءاللہ اب علماء والے سوالات کے لگے ہیں فرقوں والے ایسی سوال گو یہ میں نے ویڈیو پر دیکھی ہے اور آپ نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے مفتی اکمل جیسا جو ایک شریف نفس سا بندہ بظاہر ہے تو اندر کے معاملات ہوں کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ شریف آدمی ہے میرے خیال میں تو ان کے بارے میں آپ نے جو بڑے وہ الکے قسم کے الفاظ بولے ہیں میرے خیال سے آپ کو شریعت ہو کیا بولتے ہیں بھائی نیم میں نے ان کو کہا ہے نہیں وہ آپ نے میرے خیال ہے وہ کلپ بھی جوڑا ہے ان کے ساتھ وہ آپ نے میرے خیال سے کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں شرم نہیں آئی ہے اس قسم کے کوئی الفاظ بولے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی کہہ رہے ہیں جی امام شافی کی حدیث ہے ان کو یہ نہیں پتا آگے وہ جو بندہ نہیں جو آپ کے پیچھے آت دو کے پڑا ہوا وہ مولانا اس نے ایک بار ویڈیو کی گالیں گالیں بے خراب میرے پیچھے تو میرے بھائی اتنے مولانا نہیں وہ ایک ہے جو پچاس کے باون ویڈیو چلے ہوں گے کوئی میرے بھائی وہ گالیاں بے اس نے دی اس نے کہا جی یہ دیکھیں ان کو شرم نہیں آئی نہیں اکمل صاحب نے تو نہیں دی نہیں نہیں انہوں نے اس بندے نے دی وہ کہتا ہے جی ان کو شرم نہیں آئی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار دنیا میں کوئی ایسا جائل بندہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یار امام شافی کے دیس ہے کہتا ہے کتنی بڑی انہوں نے بیمانی کی ہے انجینئر صاحب جائل نے وہ بھی جائل ہی کہتا ہے کہتا ہے جی ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام شافی کے دیس ہے کہتا ہے دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہ امام شافی کے دیس ہے وہ کہتا ہے یار وہاں یہ اکمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ امام شافی کی دلیل یہ دیس ہے نہیں تو یہی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم کبھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب کو نہیں پتا اس نے تو ایسے پیس گ Minuten کہتا ہے مفتی اکملئے سے جہل ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی امام شافی کے دیس کہتا ہے دیس تو رسول اللہ کی ہے جی 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 بلکب صحیح ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں میں پہلے ارز کروں مفتی اکمل صاحب میرے استاد ہے تو سی کوئی کہ ساری دورے استاد سارا نہیں باگی ہو نینٹین نینٹی سکس میں میں نے مفتی اکمل صاحب کے ساتھ واکنٹ کے اندر اتقاف کیا میں انجین ایورسٹی میں سیکنڈ یر میں پڑھتا تھا تو میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کو ایک محذب سکولر مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی ہیں اور انہوں نے ایک نیوٹلیزم کا لبادہ ضرور اڑا ہوا ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا وہ دوسرے وہ جو ایک بڑے مو پھٹ قسم کے مولانا صاحب ہیں مظفر شاہ مظفر شاہ صاحب سے جب معاملہ ہوا تو اس میں دیکھ لیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں بعد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ اور وہ آمزہ بریلوی صاحب کے فتاوہ لے گئے الٹی میلٹی وہ پیشے بیک فوٹ پہ چلے گئے یہی ثبوت ہے ان کا کہ وہ اپنے مسئلہ کے خلاف آواز نہیں بلاند کر سکتے ایک چھوٹی سی آواز بلاند کی انہوں نے اور اس میں بھی آمزہ بریلوی صاحب کے فتاوہ ہونے پڑھے آمزہ بریلوی صاحب نے ہر جگہ لفظ وہابی لکھا تھا اس پہ سکرین شارٹ بھی دکھا رہے ہیں وہابی لکھا ہے لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں باد مذہب باد مذہب تو یہ تو ان کا محذب پان ہے کہ وہ اہلِ حدیث کو جن کو آمزہ بریلوی صاحب وہابی کہتے تھے ان کو مفتی اکمل صاحب وہابی کی وجہ باد مذہب پڑھ رہے ہیں تو ما شاء اللہ ان کی شائستگی تو آپ کی پرہ یہاں ہوگی یہ شائستگی ساری ان کی اپنے بزروں اور اپنے علماء دوسروں کے لئے وہ باد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے بڑی تو کوئی غیر شائستگی نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو باد مذہب کہہ دیں حالانکہ وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر ہے آپ کے دین کے اوپر ہے باقی جو میں نے یہ بات کی تھی امام شافی کی حدیث ہے اس سے مراد قطن میں نے بھی یہ نہیں لیا تھا وہ بات ایک مختصر وہ ہو رہی تھی آپ سمجھیں کہ ایک فلبدی گفتگو ہو رہی تھی میری وہ میں نے کوئی پروپر روارڈنگ نہیں اس نے کہایوی لکھ کے سامنے تو اس میں میں نے کہا امام شافی کی حدیث ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ظاہرہاں ان کی دلیل کی بات ہو رہی تھی میں نے کب یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام شافی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے رہے ہیں میں نے یہ اس میں پھر میں نے جواب بلا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں یعنی یہ باتیں تم نہ کرو کہ یہ شافی کی حدیث ہے یہ ابو نیفہ کی حدیث ہے یعنی دلیل ان کی ہے یہ دلائل تو سارے مارے اپنے ہونے چاہیے اگر بخاری میں ایک حدیث آگئی ہے وہ امام شافی دلیل بنا رہے ہیں تو تو کس پار سے سننی ہے تو انہوں دلیل نہیں پر مندہ انکار کر دے پھر اس کتاب کا اگر تو اپنے آپ کو سننی کہتا ہے اور بخاری کو تو صحیح مانتا ہے اس کے بدلے میں جامعہ ترمزی سے تو جالی روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال اٹھا کرتے تھے اس کے ساتھ امام ترمزی نے خود لکھا یہ روایت جالی ہے تو وہ کیوں نہیں بتایا جس کو تم نے دلیل بنایا ہے وہ تو جالی روایت تھی اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں کی ہے مالک بن حویرس کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بڑے ہو گئے تھے تو پھر وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرس کو اس وقت کہا تھا جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہے اس طرح نماز پڑھنا آپ کا کام تھا کہ آپ بتاتے ہیں کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں جس طرح میں جوانی میں نماز پڑھا کرتا تھا اس طرح نماز پڑھنا کرنا اور مالک بن حویرس میں شاید بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے نبیر اسلام کو اس طرح دیکھا اور آپ نے ان کو فرمایا تو مجھے نماز پڑھتا ہوں تو ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھا ہے کہ آپ بوڑے ہو گئے تھے اس کمزوری کی وجہ سے آپ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے جلسہ اس طرح کا مزاگ اڑایا ہے اور میں بالکل اس پہ کہتا ہوں باقی رہا میں نے ان کے لیے ایک انڈریٹلی لفظ شیطان کا بھی استعمال کیا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا مفتی اکمل صاحب شیطان ہے کیوں استعمال کرتا ہوں ان علماء کا جو پبلی کو دھوکہ دے رہے ہیں میری کسی نے مجھ نہیں کھولی پائی میں بار بار گل کرنگا قرآن نہیں کہتا ہے من الجنتی والناس شیاطین وہ ہیں جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں ہے نا جنوں والے تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں یقیناً ساتھ اٹھائیٹ ہیں انسانوں والے شیاطین قرآن کس کو کہتا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ کیا عمران خان صاحب بتا رہے ہیں یا نواز شریف صاحب یا ذرداری صاحب بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف دلائل جو قرآن اور سنت کے خلاف تعلیمات ہیں عمال ناس کو وہ کون بتا رہی کون سی کیٹیکری ہے وہ کوئی کرکٹر بتا رہا ہے کوئی پولیٹیشن بتا رہا ہے کوئی فوجی بتا رہا ہے کوئی جنسی کا مندہ بتا رہا ہے یا علماء بتا رہا ہے دسوں نشاہ جی علماء ہی بتا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف تو پھر ہم یہیاتین ان کو اور ماشاءاللہ یہ خود ایک دوسرے کوئی شیاتین کہتے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے حسامل ہرمین کے اندر رشیعہ مک گنگوئی عشر ایتھانوی ان سب کو کہا ہے شیطان اور قادیانیوں کے دم چلے اور المحند المفند میں جب انہوں نے حسامل ہرمین کا جواب دیا ہے خلیلہ مسارنپوری نے تو انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا دیوبندی علماء اور بڑے بڑے علماء آج کل کے للو پنجوں کے نہیں میں بات کر رہا یہ چھوٹے چھوٹے علماء کی نہیں بات کر رہا جن کے اوپر پورے مسلک کھڑے ہیں وہ آمزہ بریلوی صاحب کو شیطان کہتے ہیں اور آمزہ بریلوی صاحب دیوبندی بڑے علماء کو شیاتین کہتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کو شیاتین خود کہہ رہے ہیں تو جناب اسی اگر تھوڑا بھی چیز آپ پہ لے تو چلو میں کہنا میں الفاظ واپس لینا ایز پر دیوبندی جو شیطان ہے اور جب میں دیوبندیوں بات کروں تو میں کہوں ایز پر بریلوی علماء جو آپ شیاتین ہیں کہتے ہیں دوسرے ایک دوسرے نے ان کے رہی ہو میں کوئی نمی گلتے نہیں بھی چکڑ لی مطلب عقیدے کیا تک آپ یہ بات کرتے ہیں تو عقیدے ہی صحیح چیز ہے باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں جب چھوٹی ہیں تو پھر آپ بھی اتنا جگڑا کیوں ڈالتے ہیں بڑے بڑے علماء سے کہ جناب یہ شیطان ہوگے فلان ہوگے جہاں نبی علیہ السلام کی گستاہی کی ہوئی ہے وہ چھوٹی چیز نہیں رہتی ہم جب بھی اس طرح کے ٹائٹل کسی کو دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی گستاہی کے اوپر دیتے ہیں مفتی اکمل صاحب نے کہا تھا کہ حضور بوڑے ہو گئے تھے اور اس لیے وہ بیٹھ کے اٹھتے تھے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ کبھی قابل اتفاہ نہیں رہے آپ پہ ایسا وقت بھی آیا ہے زندگی کے اندر کہ آپ اتفاہ کے قابل نہیں رہے نہیں اس میں تو کوئن سیازی گستاہی ہے گستاہی ہے کیا گستاہی ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو انہوں نے خود صحیح آپ کے پر ثوم دی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ منصوب کرنے والا گستاہی رسول نہیں ہے آپ نے کہاں فرمایا کہ میں بڑا ہو گئی ہوں اس لیے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا آپ تو تعلیم فرما رہے ہیں صحیح بخاری مسلم نے دی سے ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ چھہزار دو سو اکاون نمبر دی سے صحیح بخاری میں جس میں جس سہ سرات کا آپ نے حکم دی ہے کہ نماز کے لیے وضو کر آپ نے یہ کہا جی جوشب بیان میں کہ عرب علماء نے یہ بدر شروع کیا کہ عرب علماء کے بعد آدھ باندھ لیتے ہیں جبکہ ایک علم نے بتایا کہ یہ تو امام احمد بن نمبل جا ان کے زمانے میں ان سے پوچھا گیا کہ انہیں نے کہا یہ بھی جائز ہے عالم نے بتایا ہے نہیں بتایا میرا جو کلیپ ہے اس کے اندر میں نہیں بتایا ہوا ہے کہ عامد بن نمبل سے پوچھا گیا کہ ارکو کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کے بالے میں تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ عامد بن نمبل کا ذاتی فتح ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی حات باندھ لیتا ہے یا چھوڑ لیتا ہے مطلب ہے ان کے زمانے سے ہو رہا ہے بہت سرکار ایک مند اس کو ایک چیز ہے ایک چیز تو بہت ساری کام ہم پہلے سے ہو رہے ہوتے ہیں پھر اس کو ایک آوا دینے والی بات ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے زمانے سے ہو رہا ہے تو ہملیوں کی جو فقہ کی کتاب ہے تو دنیا میں موجود ہے انہوں نے کئی مسئلہ لکھا ہے یا ہملی اس کو فالو کرتے ہیں کہ وہ رکو کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں میں نے اس میں چیلنج دیا ہے کہ ہنفی شافعی مالکی ہملی جعفری سب کے سب اہل سنت اہل تشیعہ کوئی بھی رکو کے بعد ہاتھ رکو کرنا چاہتا ہے تھاک جاتا ہے آج بان لیتا ہے تو یہ میں نے کہا یہ ان کا ذاتی فتوہ ہے کوئی قرآن و دیس تو نہیں ہے قرآن و دیس کے دلائل کے اندر اور یہ میں نے نہیں جناب کہا کہ یہ بیدت علماء عرب کی ہے یہ شیخ البانی صاحب نے کہا ہے وہ جن مولویوں کے آپ بات کریں ان کے روحانی اببہ جائی شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے یہ اپنی کتاب صفت الصلاة النبی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں شیخ البانی نے لکھا ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نجدی علماء کی بیدت ہے مجھے کوئی اس بات میں کہنے میں آر نہیں ہے یہ بیدت ان کی ہے یہ نہیں ہونے بتایا ہوگا وہ بتاو نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بزرگ کو بتاتے تھا تھا دوسرا بزرگ رکھنے میں آیتا تھا یہ اتراز ہے لیکن جسوں نے کیا جن کو چندہ آرہے انہوں نے اتراز کر رہا جن کو چندہ آرہے انہوں نے اتراز کر رہا ان کو کہے میں نے علماء عرب کی باقی اترازات کی ہیں کیا وہ اترازات ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جلسہ اس طرح چھوڑ دیا ہوئے یہ میں نے کہا اور یہ جو بار بار گونے ایسے کرتے ہیں آج چھوڑ دیتے ہیں ایک دم نماز پڑھتے ہیں پھر اسے پان لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں جو اس طرح نان سیریز قسم کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی وقالت نہ کریں گے لوگ ہم یہ کہتے ہیں شیخ البانی نے یہ لکھیا اور میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں کہ اس بدد کو ہوائی نجدیوں نے دی ہے نجدی علماء نے امام مسلم کے مقدمے میں آپ نے ایک جگہ جو شیخ خطابت میں کر دی کہ یہ جو ہے نا امام مسلم نکلی ہے لکھ دیا کہ یہ ضعیف عدیس جو ہے نا فضیل میں وہ انہوں نے جناب کار کہتے ہیں اس میں کس جگہ لکھیا یہ تو ان کو کہیں میں نے جس جگہ سے یہ بات پڑھی ہے نا صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں کہاں لکھیا پڑھے ہیں سرکار پھر لوگ ہی پڑھ کے فیصلہ کریں کہ مام مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی اور انہوں نے سبھی بڑی بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو نہیں بیان کر رہے ہیں یہ علماء صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی روایتیں زیادہ روایتیں ہماری کتابوں میں آ جائیں یہ علماء جاہل کے لانے کے حقدار ہیں عالم کی وجہیں انہوں نے ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو صحیح ضعیف کے فرق کے بغیر زیادہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر روایتیں جمع کر رہے ہیں جی بلکل انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے عمر اور نواہی ہوں ترغیب ہو ترہیب ہو اسی کو فضائل کہا جاتا ہے ترغیب کہتے ہیں کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا ترہیب کہتے ہیں اس سے ڈرانا کسی برے عمل سے وہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ امام مسلم کا مقدمہ ہے وہ اس مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں یہ بات تو ڈاکٹر تحلقادری صاحب کو بھی پتا ہے وہ ڈاکٹر تحلقادری صاحب بقیدہ جب ضعیف احادیث کے فضائل پر لیکچر رکارڈ کرواتے ہیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کا یہ موقف ہے لیکن باقی علماء کے یہ موقف نہیں ہے ان کو بھی اتنی یعنی سینس ہے کہ یہ امام مسلم کا یہ موقف نہیں ہے ان کو پتا ہے ان کو کہ مسلم کا مقدمہ پڑھیں شایدی تسیہ آپ بھی مسلم مندہ مقدمہ پڑھا لونا ہے بالکرین دے جا کے انہوں نے لکھیا ہے اے کوڑا دے امدان مسلم کا مقدمہ کو ازار سفیانت نہیں ہے تقریبا نوے کے قریب اس میں روایتیں وہاں پڑھ لیں اس کے اندرے چیز موجود ہے اچھا بارے شریعت میں آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جو مفتی تھے نا غالبا نمجدری آزمی صاحب تھے انہوں نے کلین چٹ دے دیا اہل اے دیسوں کو کہ یہ گستاکیوں سے بڑھا ہے انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے کہیں پہ انہوں نے لکھا انہوں نے کہا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو موجود ہے نا اپنا یہ اہل اے دیس یہ اس سے بری ہیں یعنی یہ جو پچھلے کی جو ہے وہ اس قسم کا انفاظ کیا انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے جھوٹ نہیں کیا وہ انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لبے لباوی بند ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک گستہانہ بھارتوں کا سوال ہے تو یہ سب دیوبند علماء سے ہیں اہل حدیث سے نہیں ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے آگے جملہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ ان کفروں میں وہ جو کفر جس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اہل حدیث بھی چونکہ دیوبند کے ساتھ شریک ہیں لہٰذا یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہیں یہ انہوں نے ضرور لکھا ہے لیکن انہوں نے گستہانہ بھارتوں کے اوپر کلینچٹ دی ہوئی ہے بالکل دی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ کلینچٹ نہیں دی ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے روحانی ابباجان امام آزا بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری انہوں نے اسامل اور مین لکھی ہے اس میں بتائیں کہ اہل حدیث کی کس اہل حدیث عالم کی عبارت کو انہوں نے گستہانہ ڈیکلئر کی ہے یہ سارا مسئلہ تو انہوں نے کھڑا کیا نا گستہانہ بھارتوں کا مفتی عمجد علی صاحب تو خلیفہ ہے آمازا بریلوی صاحب کے پہلے تین حصے جو ہیں وہ آمازا بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں بارے شریعت کے جس میں عقائد کا بیان بھی ہے تو حسامل ارمین کے اندر جو آمازا بریلوی صاحب نے گستہانہ بھارتوں کے اوپر گریفت کی ہے اس میں بتایا اہل حدیث کی کونسی بھارت ہے دیوبند کی لکھی ہوئی ہونا ہے میں اہل حدیث کا وکیل نہیں ہوں میں اہل حدیث کے بزرگوں کے کئی بھارتوں کو گستہانہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں میں سب سے بڑی ان کی گستہی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسماعیل دیلوی کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آکے اہل حدیثوں نے انکار کرنا چلو انہوں نے اس لئے شامل نہیں کی انہوں نے الگ سے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کی توبہ مشہور ہو چکی تھی لہٰذا میں صرف عبارتوں کے پر کفریہ فتوے دیتا ہوں عبارتوں میں تو کفریہ فتوے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عبارتیں کفری ہیں تقوید الیمان کی شاہ اسماعیل دیلوی کی یہ بتائیں اسے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں چودہ سو سال میں آپ کے علاوہ کون سائس علم گزر ہے کہ جو گستاخ نہ ہو یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے بیسے ہاں بلکل سوال پیدا ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان چودہ سو سال کے اندر کس عالم دین کی جو میں نے گستاخی نکالی بھی ہو ان چودہ سو سال کے اندر اس گستاخی کو لوگ ایمان کا حصہ سمجھتے ہوں مثلا میں نے اگر خواجہ مینودین چشتی المتوفہ چھ سو تیس ہجری کی کتاب سے چشتی رسول اللہ ثابت کی ہے تو چودہ سو سال میں کس نے کہا کہ چشتی رسول اللہ اسلام کا حصہ اور یہ گستاخی نہیں ہے آج بھی کسی برلوی سے پوچھنے ہوگے گا کلمہ کفر اسی طریقے سے ایش علی رسول اللہ جو کلمہ ہے وہ کون سا مسلمان ماننے کے لئے دیارے کلمہ صحیح ہے تو میں نے جتنی بھی گستاخییں بتائی ہیں یہ تو وہ گستاخی ہیں جو واقعی یہ مانتے ہیں ان کی ڈاکٹرائن میں وہ گستاخی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو فلان گستاخی بتائی ہے یہ گستاخی نہیں ہے یہ کتابہ سننے سے ثابت ہے پھر آپ مجھ سے بات کریں گے باقی چودہ سال میں کون ہے یہ ثابتہ تو اللہ تعالی نے رکھنا ہے میرا اپنے بارے میں بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے میں تو انتہائی مطلب جن لوگوں نے جن علماء اور بزرگوں نے اسلام کو نقصان پوچھایا میں ان کا بہت بڑا گستاخ ہوں اور مجھے فخر ہے اس گستاخی کے اوپر اور جنہوں نے اسلام کی حدمت کی امام کو کوئی گستاخ نہیں ہو آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر کوئی گستاخی کا اعزام لگایا ہو امام مسلم کے اوپر کبھی لگایا ہو کہ وہ گستاخ رسول تھے یہ لوگ ہیں میں ان کو گستاخ رسول نہیں سمجھتا ہوں الحمدللہ تو میں نے ان کے اوپر اعزام نہیں لگایا اب چودی سدی کے علماء جن کی کتابیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان بزرگوں کی نہیں لوگ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑی گستاخیاں کیا سی روایتیں کیوں لکھتے رہے ہیں یہ جیسے آپ کو بتایا ہے یہ وہ اتراز کرنے والے لوگ ہیں وہ ان روایتوں کو خود بھی صحیح مانتے ہیں لہٰذا ہم امام سے یہ مقدمہ لڑے ہیں نہیں یہ نہیں دوسری پارٹی کے بات کرنا بہت پر لوگ ہی ہولا گیا ابھی جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں وہ ان ساری روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو مارا ان کا جگڑا نہیں ہے اس کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی آپ کے ذریعے دین بٹنا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے آپ کی جو ذاتیات ہیں آپ کی بیویوں کے معاملات یہ پبلکلی ڈسکس ہوں گے اس میں کوئی سی گستاخی والا مسئلہ ہے اور یہ میں بتاؤں منکرین حدیث آدھی حدیثیں پیش کرتے ہیں یہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ مائشہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں بھی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر انہوں نے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ آدھی حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث پوری ڈیٹیل موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر 155 سیکس کے اوپر جو ریکارڈ کروایا اس میں نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محالت حیض میں جب کسی بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتے تو اس کو کہتے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اس مباشرت سے مراد انٹرکورس نہیں ہوتا تھا اس سے مراد باقی جسم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا ہوتا تھا اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے یہ حدیث آپ سڑک پر بیان کریں لوگ آپ کو جوتے ماریں نہیں کوئی جوتے کیوں ماریں گے لوگ آپ کو جوتے ماریں گے اور سرکان نہیں ماریں گے جوتے کیوں ماریں گے جوتے یہ حدیث جو ہے کونٹیکس کے ساتھ بیان ہوگی اور ہم بتائیں گے دیکھیں دین کے اندر کتنی عسانی ہے کہ ہندووں نے تو یہ موقف دیا کہ عورت ہے اس کی آلت میں ایسی پلید ہے کہ آپ اس کے ساتھ سو نہیں سکتے کھا پی نہیں سکتے اس کے ہاتھ کا پکاوہ کھا نہیں سکتے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اور اسلام دیکھو کیا کرتا ہے بخاری مسلم نے حدیث حضرت ابو ریڈا کہتے ہیں میں جو وہ ایک دفعہ حالت جنابت میں تھا مجھ پہ غسل فرض تھا تو اللہ کے نبی مجھے راستے میں ملے تو ہم ساتھ ساتھ چل پڑے گف شپ شروع ہوئی اسی دوران میں پیچھے کھسکا یا غسل کر کے واپس ان کا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا آپ کو رہے مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا یعنی یہ حکمی نجاست ہے کوئی حقیقی نجاست تو نہیں ہے حیث بھی حکمی نجاست ہے کوئی حقیقی نجاست تو اسے پار سنی یہ جو ملاد بھالا لیکچر دیا یہ تو ملانا صاحب بات دو کے پڑھیں مجھے لگتا ہے آپ کے پاس بھی نہ پہنچیں منادرے کے لیے لگ رہا ہے مجھے یہ جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اسے مولانا صاحب آپ کسی مولانا کا کوئی اس طرح پرٹیکلر نہ کریں آپ جرنل بات کریں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی مولانا کو پرٹیکلر کر کے جس کو گلی ملے کے بچے بھی نہیں جانتے ہیں تو میں اس کو مشہور کروں آپ جرنل بات کریں انہوں نے کہا جی انہوں نے نہیں آپ کہے نہیں کسی نے کہا آپ نے یہ بات کی ہے کہ گار کو یہ بریلوی جو ہے چلو ہمیں کوئی اطراب نہیں لیکن یہ بڑی زیادتی اس قسم کے آپ نے کو بات کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو گار کو نہ سجائے گت ساکھی کرتا ہے اس نے کہا کتنی جیلانہ بہت ہے ایک مفتی کا انہوں نے کہا ہمارا چیلنج ہے دکھا دے فتوہ کہ جو ملاد و نبی پہ گار نہ سجائے وہ گستاف رسول ہے بلکل کس نے فتوہ تھی جی فتوہ ہے مفتی آمجانہ نیمی صاحب کا کیا فتوہ مفتی آمجانہ نیمی صاحب نے فتوہ شیر کی شکل میں کہا جو آر بریلوی کے بچے کو یاد ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے اے ربیال اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو یہی مولوی ہے نا جو کہتا ہے کہ یہ شیطان اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا مفتی تو سارے کے سارے نون بریلویوں کو شیطان کہہ کے گیا ہے اور میں میں اس طرح کے مولویوں کو کہوں گا کہ اللہ دے بندے ہو دائییں کو لئے ٹیٹنی چھپے ہوں دے میں تو آڑی ڈائی رہا ہوا میرے زیادہ کوئی بریلویت نہیں جانتا ٹھیک ہے نا میں کتی سال بریلوی رہا تو آڑے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جنہیں دلائل پیش کرنگے نا اے منو اس ٹیم پتہ ساں کہ داڑی موچنی سے نکلی ہوئی اے میں ان کیمرل مو کر کے جواب دیتا جے تو آنوی اور جس طرح دے اس طرح دے گلہ پر کر دیں یہ جو مفتی آمجانہ نائمی نے شیر لکھا ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اتکی تشریح انہی کے لحاظ قادری صاحب نے جو مفتی صاحب کے آپ سمجھ لیں انڈریکٹلی خلیفہ مجاز ہے انہوں نے کر دی ہے کہ جی بعض دل کے مریض ہیں ایسے کہ وہ کہیں پہ چراغا ہوا ہو ربیل اول کا تو وہ چڑ جاتے ہیں کہیں نا تو اور یہ تو چڑ جاتے ہیں ان کو میں نے شاہدی پھکی بھی دیا ہے ان کو میں ہی پھکی دے سکتا ہوں یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی دو گھر ہیں ربیل اول کا مہینہ ہے ایک گھر میں چراغا ہو رہا ہے دوسرے میں نہیں ہو رہا بتائیں کون عاشق رسول ہے ہم کہتے ہیں بلکل آپ کی دکٹر آئین میں جس نے چراغا کیا وہ عاشق رسول ہے جنیے لگئی دوسرا واقعی نہیں ہے عاشق رسول اس کو تو محبت ہی نے حضور کی خوش اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب دس مورم کا دن ہے ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں حسین کی غم ان کو ہے یا دوسرے گھر میں تو ٹی وی چال رہا ہے نہ کوئی ماتم ہو رہا ہے نہ کوئی چھوڑی چال رہی ہے بتاؤ کس کو غم ہے حسین کا کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں تھے تُسی کے لیے چھوڑ اللہ مار دے ہو دلیلہ نے تو انہوں میں ہی جواب دے سکنا ہے چھوڑ اللہ جواب وڈی جوڑتوں اگر ربیو الول دی خوشی نہ منا کے گستا سے غصول نہیں ہے گستا کے رسول ہے جب تُسی لوگ مرم دے اندر ماتم نہ کر کے گستا کے رسول ہو تو انہوں اہلِ بیاد دا کوئی غم نہیں ہے تو کہیں گے نہیں ہمیں غم ہے لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے تو ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے باقی جو ہمیں یہ مینے مارتے ہیں کہ ابن تیمیہ لے کر ابن تیمیہ کو میرا اببہ نہیں گا ابن تیمیہ جناد اببہ ہے انہوں نے مینے مارو جا کے میں ابن تیمیہ دے قائد دوں صحیح نہیں سمجھ دا اس نے لکھا ایک دادہ سرات مستقیم کے اندر کہ ملاد منانا اگرچہ جو ہے وہ بیدت ہے لیکن اس نے نیت پر سواب ملے گا اور آپ کے مولان ساکھ صاحب اس کو بڑا مزہ لے لے کے کوٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ابن تیمیہ کتنے پوزیٹیو تھے بیدت کے مسئلے میں یہ تعدہ امد کے چکر میں لوگوں کو ملاتے تھے ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ تو ابن تیمیہ کی بزرگی کو انہوں نے باہر دیتا ہے پاڑ کے کہ ابن تیمیہ ہی سارے مسئلے مندے تھے پائی اسی ابن تیمیہ دے مہارسط پہلے تین سو سال کی مسلمانوں کی بات کریں تو بعد میں آیا ہے اس کا سٹیٹس ہو آج تو ساتھ اٹھ سو سال پہتا سی بھی ابن تیمیہ بان چکے ہوں ہوں گے پرانے ہو چکا ہوں گے کانگیڈیو آٹھ سو سال پہلے انجینیس صاحب میری تو ویڈیو بھی ہونگی ہے ابن تیمیہ دیتا کتابہ ہی پتہ نہیں رہے ہیں ان کے نہیں انہیں ایک فتاوے ابن تیمیہ میں مجھے اب یہ بتائیں نا میں تو سید آپ کو بھی کسی معاملے میں ابن تیمیہ سے اوپر سمجھتا نہیں وہ میں نہیں سمجھتا آپ اس کو چھوڑیں دی میں آپ کے جو عقیدہ توحید ہے نا اہل عدیس کی عمام کا جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ سے ہزار گناہ بہتر ہے کیونکہ وہ سماعی موتا کا قائل تھا اور وہ کہتا تھا عام مردے بھی جو ہے نا ان کی قبروں میں بھی ان کے جو ہے نا ماننے والوں کے نام ہیں مال پیش ہوتے ہیں نہیں آپ مجھے پتائیں نا تو میں اہل عدیسوں کے قائد کو ابن تیمیہ سے پتہ سکتا ہوں زبیر علی زید صاحب جو ہیں ان کو وفات کے بعد کتنے سال تک لوگ یاد رکھیں گے ابن تیمیہ کو ایسی ساری دنیا ان امام مانا ہوئے آپ کے خیال میں تو میں ابن تیمیہ سے بھی بڑے اماموں کی بات کر دیتا ہوں میدین ابن عربی نہیں تو ہے نا امام یہ تو وہ کہتے ہیں نہیں لوگ کہتے ہیں اہل عدیس مانتے ہیں کیا کرتے ہیں تکفیر کرتے ہیں تو اللہ کے بندے آپ کے بابے کی کسی نے تکفیر کر دی میں تو نہیں کرتا ہوں تکفیر لیکن وہ صوفی جو ہے وہ آپ کی مخالفت میں اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے وہ دونوں ایک طرف ایک بابا ایک کا بہت بڑا امام اعظم ہوتا ہے دوسرے گوو اس کی تکفیر کر دیتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی مشہوری سے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ہم کہتے ہیں علمی بات کریں انشاءاللہ تعالی کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ ابن عربی امت میں ایک پیدا ہوا ہے دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا ابن عربی جیسا بندہ قابل عالم ابن تیمیہ میں یہ کیا ابن بچوں کے نام میں نے تیمیہ رکھیں ابن نام میں نے یہ نام کے کوئی بچہ میں نے تو نہیں سنا یہ بات تو قابلیت کی ہے آخر امت نے مانا ہوا ہے تو قابلیت ہے کوئی شک نہیں ہے قابلیت کا اگر آپ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساری بدعقیدگیاں میں مان لوں وہ امام کے بیچے فادیہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے امام نے تیمیہ جاری نمازوں میں تو اہل عدیس مان لیتے ہیں کیا اس بات کو ابن تیمیہ کے اس وطبے کو صحیح مان لیتے ہیں ابن تیمیہ تو کئی مسئلوں میں تفرود رکھتے ہیں جو اہل عدیس کے قائل ہیں نہیں تو اگر تفرود رکھتے ہیں تو میری نظر میں جو ان کا وقار بنے وہ تو یہ بات سن کے بنے کہ یعنی اندہ دون مقلد تو نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابن تیمیہ کے یہ موقف ہے چلو دوسرے کا زیادہ ٹھیک ہے لیکن ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی تو نہ کریں ابن تیمیہ کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں وہ اس کے حق دار نہیں ہیں ان کے عقیدوں میں وہ خرابیاں موجود ہیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ وہ اہل عدیس کے امام ہونے کے زیب نہیں دیتے ہیں اہل عدیس کی جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ کا نہیں ہے آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ابن تیمیہ میں نے اقتداز رات مستقیم میں وہ جو جالی روایت ہے سنندارمی کی کہ جب وہ جزید گوڑے باندھیے تھے جزید کے دور کے اندر مسجد نوی میں اور تین دن تک مسجد قبر رسول سے ازان کی آزان آتی رہی تھی اور وہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز سے نماز پڑھ لیتا تھا ابن تیمیہ کہتے ہیں میں ان روایتوں کے انکار نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو ہو سکتا ہے ابن تیمیہ کے جو اصول ہوں وہ یہ ہوں کہ جناب یہ ضعیف پچلتی ہے تو سرکار تو ان کے جب عقیدے ہیں تو پھر وہ اہل عدیسوں کے امام کہاں سے ہوئے اہل عدیس تو انہی سارے مسئلوں کے پر گرجتے ہیں بریلویوں کے اوپر پھر بریلویوں کو نہیں گرجنا چاہیے آپ بات کو سمجھے اصول ہی بات کو ہم ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹی بلائی نہیں کرتے میں تو آمازہ بریلوی صاحب کو زیرو سے ملٹی بلائی نہیں کرتا ہوں میں تو کسی کو بھی زیرو سے ملٹی بلائی نہیں کرتا ہوں ہر بندے کی کوئنے کوئی قوالٹیز موجود تھی وہ ہوں گی بلکل ہوں گی ہم یہ کہتے ہیں جو آپ نے ان کو جس ٹکٹ پر مزے کروا رہے ہیں کہنا وہ اس ٹکٹ کے حق دار نہیں تھے ٹھیک ہے نا اگلا سوال